بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کی حالت میں کوئی آدمی مسنون اعتقاف کیا ہوا ہے یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کرتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو مرد مسجد میں کرتے ہیں عورتیں گھر پہ اعتقاف کرتی ہیں تو جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر وہ موبائل فون سے بات کرنا چاہیں کسی سے تو کیا موبائل کے ذریعہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ چند اور ضروری باتیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ کتاب المسائل میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 195 پہ آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات اعتقاف کی حالت میں موبائل پہ بات کرنا کوئی ضرورت ہے گھر سے فون کر کے کہتا ہے گھر والوں کے پاس فون کرتا ہے کہتا ہے کہ بھائی دیر ہو رہی ہے کھانا جلدی سے بھیجا دو افتاری میرے پاس پہنچا دو یا سہری کا سامان میرے پاس پہنچا دو یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں منگوا لیتا ہے گھر سے کہ میرا یہ کپڑا خراب ہو گیا تھا یا کسی وجہ سے میں کپڑا بدلنا چاہتا ہوں کوئی نئے کپڑے میرے پاس بھیج دو ضرورت کے وقت کسی سے فون کر کے کچھ کہہ دیتا ہے بات کر لیتا ہے سخت ضرورت کے وقت کچھ مسئلہ پیس آ گیا اب وہ پریشان ہے کسی عالم سے فون کر کے معلوم کر لیا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ کیا ہے جب بتا دیجئے اعتقاف کی حالت میں کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے لیکن ہاں بلا ضرورت اعتقاف میں بیٹھا ہے گھر سے بات کر رہا ہے کیا کر رہے ہو کھانا کھا رہے ہو کیا حال ہے یہ سب چل رہا ہے اور بچے کیا کر رہے ہیں بلا ضرورت بات کو طول دے رہا ہے تب پھر مکروح ہے اعتقاف کا مقصد ہی اس کا خراب ہو رہا ہے اعتقاف میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا یہ بے فضول بے کار کی باتوں پر لگا ہے اسی لئے پھر موبائل کے استعمال کرنا اس وقت کال کے ذریعہ بات کرنا مکروح ہوگا ہاں ایک چیز اور ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتقاف کی حالت میں اگر بات کر لے گا فون کے ذریعہ اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے اعتقاف کسی بھی حال میں بات کر لینے سے فون سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ اعتقاف کی حالت میں موبائل کا بلا ضرورت استعمال بھی نہیں کریں آپ استعمال کریں گے کچھ اور سکتا ہے وہاں پر کچھ اور چیزیں آ جائیں آپ پھر اسی چیز پر لگ جائیں ایسا بھی نہیں کریں اعتقاف میں قرآن کی تلاوت کریں دس دن موبائل چھوڑ دیں بیکار کی چیزوں میں یعنی ضرورت جو نہیں ہے اس پر آپ اس وقت دھیان نہیں دیں موبائل سے دور رہیں اگر موبائل کے اندر آپ جائیں گے تو پھر اس کے اندر چلتے جائیں گے وہاں سے نکلنا آپ کے لئے جو اعتقاف کا مقصد سے وہ حاصل آپ کر ہی نہیں پائیں گے بہت پریشانیاں ہو جائیں گے آپ کو اسی لئے اعتقاف کے حالت میں موبائل سے دور رہنے کی کوشش کریں یہ چند باتیں بہت اہم ہے اعتقاف کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں